یہ آزم خان صاحب ایسے شخص نہیں جن کے گپ چپ مدد کی جائے اور اب کام سے گپ چپ مدد کی جائے گی جب اسی تاپور جیل میں ہے کہ بڑی مدد کی جا رہی بہت سلیکے سے گپ چپ کیا گپ چپ مدد کی جا رہی کوئی مدد نہیں کی جا رہی جنتہ کے بیچ میں راجنیتی کرنے والے لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں پہل کرتے ہیں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش ہائی کورٹ میں پارٹی کی طرف سے کتنے بڑے وکیل لگائے گئے ہیں اور اتر پردیش کے بعد میں سپریم کورٹ کا اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہاں پارٹی کی طرف سے کتنے بڑے وکیل لگائے گئے ہیں ملائم سنگھ یادو جی کو آزم خانے کہا کہ یہ رفیق الملک ہیں قوم و ملت نے مانا کہ یہ رفیق الملک ہیں آپ کے لئے کہا کہ اگلیش یادو جی شفیق الملک ہیں قوم و ملت نے مانا کہ آپ شفیق الملک ہیں آزم خان صاحب ملائم سنگھ یادو جی کے ساتھ میں پارٹی کو بنانے والے ہیں اور ہمیں وہ دور یاد آتا ہے ہم چھات راجنیتی سے ہی آزم خان صاحب کے انیس سو ستانوے سے ساتھ ہیں اور آجٹیہ دیکھئے آپ کو خود معلوم ہے کہ میری آپ کی کئی بار مختلف ایشیوز پر جب آپ پردیشت دیکھتے تو کتنی بار آپ سے میری چرچائیں ہوئی ہیں کافی چرچائیں ہوئی ہیں دیکھ جی میری آپ سے اس سمیں آپ پردیشت دیکھتے آیا آپ پارٹی کے راشتیت دیکھتے ہیں محترم ادیک جی میں آزم خان کے لاکھوں پریوار کے جیسے سدسیں ہیں ان میں سے ہی ایک سدس کی احسیت سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش ہائی کورٹ میں پارٹی کی طرف سے کتنے بڑے وکیل لگائے گئے ہیں اور اتر پردیش کے بعد میں سپریم کورٹ کا اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہاں پارٹی کی طرف سے کتنے بڑے وکیل لگائے گئے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ چنتی تھے چنتی تھی نہیں اتنے وچھلی تھے کہ جس طرح سے جل بھی مچھلی ہوتی ہے ہمارا کشی سے شکوا نہیں ہے سرکاریں کرتی ہی یہ ہیں جیسے کہ اب کیا گیا لیکن اپنی پارٹیوں کے کیا رول ہوتے ہیں میسیف کٹگڑے میں کٹھہرے میں سماج وادی پارٹی کے راٹی ادیگ جی کو بٹھال کر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مہترہ مدیگ جی آزم خان اگرچہ چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکیں گے ان حالات میں کہ جب لمحے لمحے پر ان کے خلاف سازشیں ہیں تو ملت کس طرح سے چین اور سکون کا دن دیکھ سکے گی ہم نے بھی وقالت پڑی ہے تو وہ عدالت کی جو طریقے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں وہاں پر مددیں پہنچائی جاتی ہیں بڑے اور عالی پیمانے کے وکیلوں کو مہیا کرا کر اگرچہ آپ نے وہ عدالت میں عدالتوں میں اس طرح کی مدد کی ہے تو اس کا بھی کسی نے کسی طریقے سے ہم لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کیونکہ ہمارا اپنے قائد محترم سے کوئی سمپرک نہیں ہے سیتا پر کوئی جا نہیں پا رہا ہے سیتا پر کسی طرح سے ہم لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں آزم خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بات ہم تک نہیں آ رہی ہے تو محترم عدیق جی آپ سے میرا نویدن ہے گزارش ہے اور بڑے سنتلت اور مریادت شبتوں میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عدیق جی اگر آزم خان صاحب کے لیے بھی اب بھی نو مہینے بعد بھی کوئی سیریسلی پریاس نہیں کیا گیا تو عدیق جی آنے والی نسلے یا موجودہ سماج کس طرح سے پارٹی کے پرتی اور عدیق جی آپ کے پرتی سمرپن کی بھاؤنہ رکھے گا میں یہاں پر یہ کہنا پھر چاہوں گا کہ لائیو پرساران کے مادھیم سے میں اپنے ہی عدیق جی سے سمبودت تھا اور سمبودت ہوں عدیق جی ہمارے کتنے ایم پی راجے سبا ہیں عدیق جی ہمارے کتنے ایم پی لوگ سبا ہیں آئی تینک لوگ سبا کے تو مجھے یاد ہے پاس ایم پی ہیں جس میں خان صاحب خود بھی ہیں عدیق جی ہمارے برابر کے جلے کی جو ایم پی ہیں ان کے جو سون مک سے سون اکشر یا سون شبد ہم نے عبیتہ قاظم خان صاحب کے سندر میں نہیں سنے عدیق جی ہمارے پاس بیانوے سال کے ایم پی بھی موجود ہیں اور جن کے چہرے پہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت و خوشنما اور سنت رسول جس کو ہم کہتے ہیں وہ داڑی بھی ہے اور وہ ویبن مسلمانوں کے ایشوس پر ہمیشہ گرم جوشی سے بولتے بھی آئے ہیں عدیق جی وہ بھی خاموش ہیں عدیق جی کتنے ایم ایل ایز ہیں عدیق جی وہ بھی خاموش ہیں تو عدیق جی یہ ہم ایم پی ایم ایل ایز سے نہیں پوچھ سکتے ہماری بیشات ہی کیا ہے لیکن عدیق جی آپ تو پوچھ سکتے ہیں آپ تو ایم پی ایم ایل ایز کو بلا کر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آزم خان صاحب کے ایشوس پر آپ لوگوں کا طریقہ کیا ہے اور کیا رہا ہے میں عدیق جی پھر سے یہ کہنا چاہوں گا آپ سے ونرم آگرے ہے ونرم ونٹی ہے مودبانہ درخواست ہے کہ اتر پردیش میں یہ میسے چلا گیا کہ پارٹی آزم خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو عدیق جی دو ہزار بائیس کی ڈگر کو پا لینا میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا عدیق جی لوگ آپ کو بتا رہے ہوں گے عدیق جی لوگ یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ آزم خان کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جن کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے تو عدیق جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عزم خان صاحب ایک ویکتی نہیں ویکتیت ہوئے عزم خان ایک کرانتی ہیں آزم خان خود میں ایک آندولن ہے آزم خان ایک تحریک ہے آزم خان ایک وہ ڈاؤن ٹو ارث شخص ہے جس نے زمین سے لے کے آسمان تک کی بلندیوں کو اپنے حوصلوں کے ساتھ میں اپنے حوصلوں کی اڑان کے ساتھ پرواز کر کے رامپور کے ہی نہیں ہوتر پردیش کے اپنے سماج کے لیے اور ان سماجوں کے لیے بھی کام کیا ہے جو کہ پسماندہ تھے پشڑے تھے تو راشتی عدی جی میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آزم خان صاحب کے سلسلے میں پارٹی کا کیا طریقہ کار ہے ڈیموکریٹک سسٹرم میں اگر یہ ہم اب بھی نہیں پوچھیں گے تو کب پوچھیں گے انیس سو سیتالیس سے لے کے دو ہزار بیس کے انت تک ہم پہنچ چکے ہم یہ سوال ڈیموکریٹک سوال لوگ تانترک ویوستہ میں رہنے رہ کر آج بھی کہ آپ نے نیتراتو سے نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارا نیتراتو آزم خان صاحب کے لیے کیا کر رہا ہے میری شکایتیں نہ ان لوگوں سے ہیں جو کہ کروڑوں کما کر حاموش ہیں نہ ان لوگوں سے ہیں کہ جنہوں نے کمائی نہیں کی میری شکایت صرف اپنی پارٹی کے سربراہ اپنی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا اپنی پارٹی کے اگوا اپنی پارٹی کے راشتی عدیقش اپنی پارٹی کے محبوب ہیرو اکلیش یادہو جی سے ہے اکلیش یادہو جی پارٹی کو استطیع صاف کرنا چاہیے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ آزم خان صاحب وہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا کسی کا کوئی سمپرک ہی نہیں ہے یا آپ ہمارا سمپرک کرائیے وہاں پر تو ہم ان سے خود معلوم کریں گے کہ ہم کس حساب سے اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں دیکھ جی جیل جانا یا تنائی جیلنا یہ بھی راج نیت کا ایک حصہ ہے اور آزم خان صاحب اس سے بخوبی واقف ہیں چھاتر راج نیتی کے دور بھی انیس مہینے میں وہ پنارس کی جیل میں رہ چکے ہیں لوہ پرش ہیں آئرن مین ہیں اور ہر اسٹی کا سامنا کرنے کے لیے سکشم بھی ہیں لیکن ادیہ جی سماج آپ سے کہیں آنے والے سمیں میں یہ سوال نہیں کرے کہ سماج وادی پارٹی کے قدع ورنیتہ بلکہ پارٹی کو بنانے والے بچانے والے سنجونے والے سوانے والے پارٹی کو اتر پردیش کی سرحضر سے نکال کر ہندوستان کے کونے پونے تک پہنچانے والے آزم خان صاحب کے ساتھ میں جب پارٹی کا طریقہ کار یہ رہا ہے تو ہم لوگ پارٹی سے کیا پر اکشا کرتے ہیں یہ منوستی نہیں بن جائے میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے ایسی اسٹھتی آنے سے پہلے ہی ایک سپشت سندیج دینا چاہیے پارٹی کو ادھگی آپ کی طرف سے ادھگی بہت تکلیف ہوئی اس پریپیکش میں میں زیادہ تو نہیں جانتا کسی پترکار نے آپ سے پوچھا کہ ایک پریوار جو پورا کا پورا جیل میں ہے اس کے سندر میں آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ دھنے وعد تم بہت چھوٹے پترکار ہو ادھگی اس وقت ہم موجود نہیں تھے کس پریپیکش میں آپ نے یہ کہا اس کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتے لیکن ادھگی اس کی بھی صفائی ہونا ضروری ہے کہ جب آزم خان صاحب کے لیے کوئی سوال کیا گیا تو ادھگی آپ کی اور سے کوئی اس پر جواب کیوں نہیں آیا ادھگی سمیں کیا اتنا بھی نہیں تھا ادھگی جس نے پارٹی کو بچایا بنایا اور آپ کے پریوار کو بچایا اس کے لیے ادھگی سمیں اتنا بھی نہیں تھا بہرالہ ہم آزم خان صاحب کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں پارٹی سے یہ امید رکھتے ہیں اور یہی لوگ تندر کی جیتے اور یہی میری سماج وادی کہ ہم اپنی بات پوری طرح سے اپنے نیترے کے سامنے رکھ سکتے ہیں ادھگی ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں ادھگی ہم رامپر والے نہ تو کبھی پدھ لیتے ہیں اور خاص کر خاف سار کا تو ہی مزاج رہا ہے نہ ہمیں کوئی جناو لڑنا ہے نہ ہمیں ایمیلے بننا ہے نہ ہمیں ایمیل سی بننا ہے نہ ہمیں پارٹی کا پدھ لینا ہے لیکن ادھگی ہم آزم خان کی محبت اس سے جڑے ہوئے ہیں آزم خان صاحب کے ساتھ جو بھی کیا جا رہا ہے ادھگی ابھی تک ہم اس سے سنتوشٹ نہیں ادھگی ہمیں سنتوشٹ کیا جائے ادھگی ہمیں سنتوشٹ کرنے کے سندر میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سنتوشٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں اور سنکھیں ان لوگوں کو سنتوشٹ کیا جائے جو آزم خان سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کی پوری نشٹہ آستہ آزم خان صاحب کے ساتھ ہے ادھگی میں اس نویدن کے ساتھ میں اپنی بات کو ورام دوں گا کہ جلد از جلد ایک دو دن کے بھیتر ہی ادھگی آپ کی طرف سے ہم سب لوگوں کے لیے میسج آئے اور وہ میسج بہت خوشی کا میسج ہو بہت ہی مسررت حاصل ہوں ادھگی ہم بہت پریشان ہیں ادھگی ہم راتوں کو سو نہیں پا رہے ہیں ادھگی ہم دن میں بیچائیں اس کو کون سے نہیں ہیں ادھگی ہم کس کے خلاف کیا کہیں ادھگی ہم آپ سے بھی نہیں کہیں تو کس سے کہیں ادھگی کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے پرسانے حال نہیں ہے ادھگی ہم اپنے مند کی وعدہ کس سے کہیں اور ادھگی ہم اس میں کے بھی نہیں ہیں کہ تمام حالاتوں کو دیکھتے ہوئے بھی خاموچ رہے ہیں عدیق جی ویرودی پارٹیاں تو جو کرتی ہیں ہمیشہ سے وہ آج بھی کر رہی ہیں اور کریں گی عدیق جی ہمیں ان سے کوئی شکوا نہیں ہے شکایت عدیق جی ہمیں اپنی پارٹی سے ہے اپنے نیتاؤں سے ہے اور عدیق جی میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر منتی کرنا چاہوں گا کہ عدیق جی آزم خان صاحب کے لیے سیریس ہو کر پریاس کیجئے اور وہ نیلم رومیلا صاحبہ جو فرما رہی تھیں یہ بھی وہی ہیں جو راپور آیا کرتی تھیں اتنی بڑی پدہ دکاری بن گئیں یہ بھی سب عزم خان کے جوتوں کا صدقہ ہے معلوم ہے مجھے معلوم ہے مجھے عزم خان نے کتنے لوگ کو ایم ایل سی بنایا کتنے لوگ کو ایم ایل ای بنایا کتنے لوگ کو چیئرمن بنایا دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ عزم خان کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ تو ہوگی ہی جو ان کے دل میں طاقت ہے وہ ہوگی ہی جو ان کے زبان میں طاقت ہے وہ ہوگی ہی عزم خان کی یہ طاقت ہے کہ عزم خان صاحب نے اگر کسی کے اوپر اپنا جوتا بھی رکھ دیا تو وہ راپور میں کامیاب ہو گیا راپور کے باہر بھی کامیاب ہو گیا کتنے لوگ بلکل ہمارے اوپر کہہ دیں ہم جیت جائیں کسی دوسرے کارکرتہ کو کہہ دیں وہ جیت جائے گا تو عزم جی جو عزم خان پارٹی کو نیتر تو ایک ایسا دے رہے ہیں کہ جس کا کوئی سانی ہی نہیں عزم جی آپ ہماری بھاوناوں کو پہچانیے عزم جی ہمیں ہمیں دسمبر کے جاڑوں میں یہ پسینہ جو آ رہا ہے عدیق جی اس کو پہچانیے عدیق جی یہ پسینہ ایسے لہو کے قطروں کی علامت بن کر کہیں آنے والے وقت میں نہیں سامنے آ جائے کہ نہ ہمارے پاس زندگی رہے اور نہ ہی ہمارے پاس بھاوش رہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی سپنا رہے اور عدیق جی آپ اپنے لوگ سبا صدد سے مرادباد اور سنبل سے تو پوچھئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں عدیق جی بیانوے شال کی عمر میں لوگ نہیں کہنا چاہتا بہت بڑی بات ہو جائے گی اللہ مجھے معاف کرے عدیق جی بیانوے شال کی عمر میں لوگ کا دماغ کی توازن بھی صحیح نہیں رہتا ہے لیکن ہمارے بڑابر کے ایم پی صاحب بیانوے سال کے جو ہیں ان کا دماغی توازن بھی بلکل ٹھیک ہے اور مسلم مسائل پہ بہت بولتے ہیں پارلیمنٹ میں کہا کہ میں ماندے ماترم نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ایک ایشو تھا اس پر شرجہ ہونا تھی عدیق جی کیا ہمارے بزرگوار شفیق الرعمان برگ صاحب دو شبد نہیں کہہ سکتے عظم خان صاحب کے لئے عدیقی بہت چنتہ کا وشح ہے ہماری منودشہ ہم ہی جان سکتے ہیں ہم رامپور والے ہی جان سکتے ہیں میں بھارتی سامیدان کے آئیٹی کلونیس ایک انترگت ابھی وقتی کی سوت انتر تاکہ ہے جس میں ذکر ہے اور اجازت ہے اور آزادی ہے اس کے انترگت سمبودت ہوں لیکن دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر کونسا پہاڑ گرے گا لیکن عظم خان کی محبت عظم خان کا آزاد ہونا رامپور کے لئے ہندوستان کے لئے بہت ضروری ہے جمہوریت میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو رائی نیتک پارٹیاں ویبن ویچاردھارہ کے چلتے اپنے دور طریقے سے اس کو ڈیل کرتی ہیں عظم خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا سب کو معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے ہم رامپور والوں کو بھی معلوم ہے اس اندر میں بہت زیادہ ویاکھیا کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن صرف آپ سے شکایت ہے صرف اپنی ہی پارٹی سے شکایت ہے اپنی ہی پارٹی سے جس سے ہمیں اتنی امیدی تھی کہ عظم خان صاحب پر اگر کبھی کوئی وقت پڑے گا تو پارٹی ہر طرح کا تعامل کرے گی کیونکہ عظم خان صاحب نے پارٹی پر جب بھی وقت پڑا ہے دل کھول کر پارٹی کا ساتھ دیا ہے پارٹی کو بھی بچایا ہے آپ کے کنبے کو بھی بچایا ہے آپ کے پریوار کو بھی بچایا ہے ادھیک جی میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسنگ کے آزم وادیوں کو یہ سندیج دیں کہ آپ آزم خان صاحب کے لیے واسطی روپ سے کتنے گمبیر ہیں ادھیک جی ہم جب تک آپ کے موہ سے نہیں سن لیں گے ہم کو چینہ سکون و قرار نہیں آئے گا ادھیک جی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سیتا پر اور میں کیا منودشہ ہے آزم خان صاحب کی عبداللہ صاحب کی تو عزین فاطمہ صاحبہ کی آپ کے رابطے بھی ہیں آپ ایکس چیف منسٹر نے جا بھی سکتے ہیں معلوم بھی کر سکتے ہیں آپ جائیے معلوم کریے اور پھر آپ ہم سب کو صرف ایک سا پیغام بھیجوا دیجئے ہم سب لوگ مطمئین ہو جائیں گے اور جو ہم لوگ بے وجہ پریشان ہو رہے ہیں وہ پریشانی بھی ہماری ختم ہو جائے گی اور بے وجہ پریشان ہونے کی صرف ایک ہی بات ہے ایک ہی سبب ہے کہ پارٹی کیوں نہیں بول رہی ہے اس کا جواب دیتے دیتے ادھیک ہم تھک گئے ہیں ادھیک ہی جب لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پارٹی کیوں نہیں بول رہی ہے تو ہم تھک گئے ہیں ہم بولتے ہیں پارٹی بول رہی ہے تو بولتے ہیں کیا بول رہی ہے کہاں مدد کر رہی ہے کتنے پردشن کیے کتنے اندولن کیے کتنے میمورنڈم دیئے کتنے پریاس کیے جبکہ عدیق جی آزم خان سامنے پارٹی کے لیے پورے اتر پردش میں جیل برو اندولن چلائے عدیق جی اس طرح کے کاریکرام اگر کورونا پیریٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکتے تھے ہم بھی جان سکتے ہیں لیکن عدیق جی میمورنڈم کا سلسلہ تو کوئی نہیں رکھ سکتا بہرحال قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی مختول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر ہندوستان زندہ باد رامپور زندہ باد رامپور کی گنگا جمنی تہذیب ہندو مسلم اقتہ زندہ باد ہم اپنے شہر رامپور میں اپنے پردش اتر پردش میں ہندوستان میں پھلے پھولے آگے بڑھیں اور عائنیتک دویش کے بنا ایک دوسرے کو مدد کریں رائنیتک پرتی دویندتا صرف رائنیتی تک ہی ہونا چاہیے اس کو ویکتگت روب سے نہیں ہونا چاہیے میں اپنے عدیگ جی کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا جو میں نے دے دیا اور مجھے انڈیگیٹ کر دیا گیا ہے کہ پیغام عدیگ جی تک پہنچ گیا ہے کیونکہ پھر وہی بات کروں گا کہہ دی گے ہماری اور آپ کے تو کئی بار کئی کئی بار وستری چرچائیں ہوئی ہیں مختلف ایشیوز پر جب ہم لویا وائنی کے ادیگ تھے تو اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ ہم سے آپ کی چرچہ نہ ہوں بلکہ ایک اس پشت سندیش تمام ہی آزم وادیوں کو سماج وادیوں کو پہنچ جائے کہ پارٹی آزم خان صاحب کے لیے پوری طرح سے سمر پتھائے تینکیو سو مچ جائے ہن جائے سماج واد